دیکھئے وقری گرہ جس کو ریٹرو گریشن ہم بولتے ہیں اس کو لے کر ایک انڈسٹینڈنگ ہے ایک بلیف سسٹم ہے وہ بلیف سسٹم کیا ہے انڈسٹینڈنگ کیا ہے کہ وقری گرہ جو ہے وہ اپنا اثر پریویس ہاؤس سے بھی جنریٹ کرتا ہے ایسا سوچنا ہے اور ہمیشہ یہ ایک ڈیبیٹ رہی ہے کہ وقری گرہ کو ہم کیسا لیں اس کو اچھا لیں کہ برا لیں یہ شب ہوتا ہے کسی گرہ کا وقری ہو جانا کہ اشب ہوتا ہے یہ امپورٹنٹ ہے اب جب ہم وقری گرہ کو لیتے ہیں تو جوتش میں کئی پرکار کے بل ہوتے ہیں جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ستھان بل ہوتا ہے ڈیریکشنل سٹرنٹ ہوتی ہے دشا بل ڈیریکشنل سٹرنٹ میں نے بتائی بھی تھی جیسے شکر چندرمہ ہے دونوں کو دشا بل ملتا ہے ڈیریکشنل سٹرنٹ ملتا ہے شکر چندرمہ کو چوتھے گھر میں سوریہ منگل کو کہاں ملتا ہے ٹین تھاؤنز میں اور مرکری جوپیٹر کو پرس تھاؤنز اور سیٹن کو سیون تھاؤنز ٹیک ہے تو یہ تو ہو گیا دشا بل لیکن جو ہمارے ریٹرو پلانٹ ہوتے ہیں ان کے اندر ایک پرکار کا بل ہوتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں چیشٹا بل چیشٹا اب یہ جو ورڈ ہے اس ورڈ کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ بھئی وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے ورڈ تو ورڈ کہہ رہا ہے جی جو پلانٹ آپ کی کنڈی میں وکری ہو کر بیٹھا ہے اس پلانٹ کے اندر چیشٹا ہے چیشٹا کو کیا سمجھتے ہیں آپ لوگ اور آپ سے کہا جائے کہ چیشٹا ورڈ کو ڈیفائن کیجئے تو how will you define چیشٹا what is چیشٹا کیا کہو گے چیشٹا اوکے ریاس try چیخ ہے urge کوشش اچھا action اوکے چیخ ہے چیشٹا کا مطلب ہوتا intent چیشٹا کا مطلب ہوتا intent یعنی کی میرا ایک پرکار کا intent بن گیا ہے کسی چیز کو لے کر چیخ ہے that is چیشٹا اس کا عرث یہ ہے اس کو سیدھے سیدھے سرل شبدوں میں سمجھا جائے چیشٹا بل ہوتا ہے وکری گرہ کے پاس تو اس کا عرث یہ ہے کہ وکری گرہ اپنے پورے پریاس لگاتا ہے آپ کو ان ریزلٹس کو دینے کے لیے جو وہ آپ کو دینا چاہتے سمجھ گئے وہ اپنے پورے پریاس لگاتا ہے کہ یہ ریزلٹس وہ آپ کو دے اب وہ اچھے بھی ہو سکتے ہیں برے بھی ہو سکتے ہیں لیکن وہ جو بھی کرے گا پورے intent کے ساتھ کرے گا کہ یہ مجھے کرنا ہی کرنا ہے مطلب ایک reason اس کے پاس already موجود ہے ایسا کچھ کرنے کا کہ یہ کام تو میں کروں گا کروں گا اس وقت کے دیگے اب اگر وہ کام اچھا ہے تو definitely آپ کو اچھی feeling آئی گی اس گرہ سے اور اگر اس کا intent ہی خراب ہے اسے bad effect دینے ہے تو اس لئے وہ bad effect بھی بہت زیادہ دے گا اس لئے ہم بولتے ہیں کہ normally جتنے بھی planets ہیں وہ medically کہیں نہ کہیں problem create کر سکتے ہیں اگر affliction میں ہے مالی جو مرکری ہے 6th house میں ہے چھتے گھر میں affliction میں ہے تو problem ہو سکتے ہیں respiratory issues ہو سکتے ہیں اب ہم ایک کام اور کرتے ہم mercury جو 6th 8th 12th میں پڑھا ہے اس کو retrograde اور کر دیتے ہیں یہ وہاں ہونے کے ساتھ retrograde بھی ہو گیا اب اس کے اندر چیشتہ آگئی کس چیز کی چیشتہ آگئی چھٹے گھر کے پرنام آپ کو دینے ہی اس لیے عام طور پہ ایک understanding ایسی بنی ہوئی ہے اور یہ صرف understanding نہیں یہ reality ہے کہ جو retro planets ہیں یہ medical astrology کی terms میں very harmful planets these are they can create much harm to your body آپ کے ساتھ میں کچھ بہت زیادہ برا یہ کر سکتے ہیں سوچنے والی بات ہے اچھا کریں گے تو بہت اچھی بات ہے تو کوئی problem ہی نہیں ہے اگر کوئی planet آپ کے ساتھ میں کوئی اچھا کر رہا ہے لیکن اگر وہ برا کر رہا ہے تو برا کرنے کی چیز 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 اس کے اندر موجود ہے اس لیے وہ آپ کو زیادہ حام کر سکتا ہے clear اس چیز کو جہان میں رکھتے گا تو this is what which retro planet can do یہ تو سب سے پہلا understanding ہو گیا جو ابھی میں نے جب آپ کو retro planet کو consider کر نا ہے تو آپ یہ سوچ کے چلئے گا اگر وہ چھٹے گھر میں بیٹھا ہے تو مجھے چھٹے گھر کے بہت strong پرنام دیکھنے کو ملیں گے سب سے پہلا point ہو گیا یہ اب آجائی دوسرے point کہ ہم retro planet کی شبتہ اور اشبتہ کا بینیفیشیل planet اور a malefic planet in my horoscope سب سے important چیز یہ ہے راشی تولے نوام شاہ نام کی کوئی وستو ہوتی ہے جوتش میں یہ کتنے لوگوں کو یاد ہے یاد ہے کہ نہیں یہ concept راشی تولے نوام شاہ جو ہم نے کیا تھا کیا کیا تھا راشی تولے میں ہم نے سمپل سا فنڈام ہم نے نوام شاہ کے اندر جو پلانٹ کی پوزیشن ہے ان کو سب کو اٹھا کر جہاں جہاں وہ نوام شاہ میں جن راشیوں میں ہے ان کو لگنے چارٹ میں پلیس کر دیا تھا یہ کیا تھا ہم نے راشی تولے نوام شاہ میں آئیت اب دھیان اب اس بات کو پہلے سنیے گا پھر ہم ایک دو ایگزامپل لیں گے اور ان ایگزامپل کے آدھار پر یہ دیکھیں گے کہ کیسے اس کو ڈیکوڈ کیا جائے دیکھئیے جب بھی کوئی پلانٹ آپ کی کنڈی میں ریٹرو گریڈ آکے آیا ہے ہماری کنڈی میں راہو کہت ریٹرو گریڈ آگے راہ آر لکھا آتا وہ فنڈامنٹل مت لے آنا بیچ نہیں تو وہ ڈیٹ ہی نہیں ملے گی اب آپ لوگوں میں سے اگر کوئی یہ کہ میری کنڈلی میں یہ پرٹکولر پلانٹ ریٹرو گریڈ ہے اور مجھے اس کا وچار کر کے جو پلانٹ ہے جو کنڈلی میں ریٹرو گریڈ ہوا ہے یہ کسی سمیہ پر ریٹرو ہوا ہوگا ایسا تو نہیں ہے یہ جیون بھر سے ریٹرو ہی چلا آرہا اور آپ کی کنڈلی میں بھی ریٹرو ہوگیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ آپ کی کنڈلی میں ریٹرو بن کے آیا اس سے کچھ دن پہلے یا میبھی کچھ مہینے پہلے یہ ریٹرو گریڈ ہوا ہوگا اب یہ جس دن ریٹرو ہوا اس دن کی ڈگری آپ لوگ نوٹ کر لے اس دن کی ڈگری کیا ہے اور اس دن کی ڈگری کو نوٹ کر کے وہ ڈگری کون سے راشی کے اندر ہے کتنے ڈگری پر ہے اس کی نوانش پوزیشن کو نکال لیجیے اور نکال کر اس کی نوانش پوزیشن کو اپنے برچ چاٹ کے اندر رکھ کر دیکھ لیجیے کی وہ کون سے گھر کے اندر آ رہا ہے وہاں سے آپ کو اس کی ریٹرو گریشن کا بھرپور آئیڈیا مل جائے ٹھیک ہے میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں ہم اگزامپل لیتے ہیں میں نے یہ کہا ہے کہ جب آپ کسی پلینٹ کی ریٹرو گریشن کو سمجھنا چاہ رہے اس سمجھ آپ اس دن کو نوٹ کر لیجئے جس دن آپ کی کونڈلی کا یہ پلینٹ ڈائریکٹ سے ریٹرو ہوا تھا اس دن اور اس پرٹیکلر ٹائم پر اس دن اور اس پرٹیکلر ٹائم پر وہ پلینٹ کتنے ڈگری کا تھا اس ڈگری کو اور اس کی راشی کو جس راشی میں وہ تھا اس کو نوٹ کر لیں اور نوٹ کرنے کے بعد اس کی نوانش پوزیشن نکال لیں کہ یہ کونسی راشی کے اندر جا رہا ہے کہاں پر نوانش میں اور وہ راشی کو نوٹ کر لیں اور پھر کیا کریں اپنی کنڈلی کے اندر اس پلانیٹ کو اپنے برچ چارٹ کے اندر پلیس کر کے دیکھ لیں کہ وہ کون سے گھر میں آ رہا ہے وہ اس پرکار کی شبتہ یا شبتہ آپ کے لیے لے کر آئے گا میں اک ادھارن آپ کو دے رہا اس ادھارن کو دھنگ سے دیکھ گا اور سمجھ گا لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا آپ مجھے 2014 2014 میں کوئی بھی ایک آدمی اس پہ کام کر لے میرے پاس سوفٹویر کا ایشو رہے گا 2014 میں جنوری سے پہلے 2014 میں جنوری سے پہلے یعنی کہ 16 جنوری سے پہلے وینس اور جوپیٹر کس دن ریٹرو ہوئے تھے کتنے ڈگری پر ریٹرو ہوئے تھے وہ نکال لی ٹھیک ہے موسیقی آپ لوگ ایک کام کیجئے سب سے پہلے جو میں کنڈلی بول رہا ہوں وہ کنڈلی بنا لیجئے جو میں کنڈلی بول رہا ہوں وہ کنڈلی بنا لیجئے پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا details ہیں details ہیں retro نمی میں retro لکھ دیجئے ہم retro کو practice کر رہے ہیں تو retro کر لیتے ہیں retro سہ نمبر کی کنڈلی بنایئے تب تک آپ کنڈلی بنا لیجئے سہ نمبر کی منگل کو لکھئے فرسٹ ہاؤس میں منگل کو لکھئے فرسٹ ہاؤس میں سیکنڈ ہاؤس میں لکھئے سیٹن اینڈ راہو سیکنڈ ہاؤس میں لکھئے سیٹن اینڈ راہو فورت ہاؤس میں لکھئے وینس آگے لکھئے ریٹرو وینس کو لکھئے ریٹرو وینس کو لکھئے کے تو ایٹھ ہاؤس میں کے تو ٹین تھ ہاؤس میں جوپیٹر ریٹرو ٹین تھ ہاؤس میں جوپیٹر ریٹرو ٹھیک اور الیونت ہاؤس میں لکھئے مون ہو گئی کمپلیٹ کنڈلی ٹھیک ہے اب ہم ڈیٹ لے لیتے ہیں ڈیٹ ہے جس ڈیٹ کی یہ کنڈلی ہے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کب ریٹرو گریڈ ہوئے تھے جوپیٹر اور وینس ڈیٹ ہے سکسٹین جنوری ٹو تھاؤزن ٹو تھو 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 ٹھیک ٹائم ہم کچھ بھی لے سکتے ہیں بارہ بارہ بجے کا بھی لے لیں تو چلے گا کیونکہ ہمیں تو ریٹرو پہ جانا ہے ڈیلی ٹرانزیٹس آ جائیں گے نیسے چارٹس چارٹس یہ نہیں اوپر پراشرہ لائٹ میں یہاں پر ادھر ادھر کلک کیجئے چارٹس پہ نیچے نیچے آئیے اینیمیٹی ٹرانزیٹس لکھا ہے یہاں پہ نوامشا ایجز کیلنڈر یہاں پہ اینیمیٹی ٹرانزیٹس اس کو کلک کیجئے اینیمیٹی ٹرانزیٹس پارٹنر رہی پارٹنر رہی اینیمیٹی ٹرانزیٹس ہاں اس میں اس میں آپ ویک ویک پہ جائیے اس طریقے سے ویک یا ڈے پہ مائنس کر کے دیکھئے پیچھے جائیے اور دیکھئے کب یہ ڈیریکٹ تھے اور پھر کب ہوئے پہلے پہلے مائنس وہ ڈیٹ کو وہاں تک لے جائیے 2014 تک لے جائیے مائنس 10 years 10 years والے اس پہ کر دیجئے تاکہ وہ اس ڈیٹ تک آ جائے ہم نہیں ایسے بہت ٹائم لگے گا وہ مائنس years میں جائیں گے تو سیدھے 2014 پہ چلے جائیں گے ادھر ہاں بس اب پہ چلے جائیے پہ ہاں اب منس پہ چلے جائیے منس پہ آ جائے گا ہاں بس اب ڈی وائز مائنس کر کے دیکھ لیجئے کب وینس ریٹرو ہوا ہے پہلے وینس کا ریٹرو گریشن چیک کر لو ڈی کو پلس کرتے جاؤ ڈی کو پلس پلس بس یہ ابھی ایک اور مائنس پیچھے پیچھے جا کے دیکھنا اپنے کو پیچھے جا کے دیکھنا وینس کس دن ریٹرو ہوا تھا ڈی 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 اور جائیے اور جائیے بس 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 سٹاپ 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 اب ایک بر پلس کر دیکھئے کون سے دن ہے پلس 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 بس یہاں پہ رکھ جائیے یہاں پہ لکھ بھائی جس دن یہ ریٹرو ہوا تھا ڈی ریٹرو سے یہ چار ڈی گری پچ پن منٹ کیپ ریٹکون میں تھا جس دن یہ ریٹرو گریڈ ہوا وینس وز ان پور ڈی گری پیفتی فائی منٹ کیپ ریٹکون ٹھیک ہے 4 ڈی ڈی 55 منٹ کیپ ریٹرو یہاں پہ آ جائیے ٹھیک ہے وینس کا لگ دیا آپ لوگ نے جوپیٹر کو دیکھتے جوپیٹر کب ہوا تھا جوپیٹر پہ جاتے ڈی وائز واپس جائیے سٹ 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 بس بس یہ رکھ جائیے آپ سات نوویمبر دو ہزار تیرہ سات نوویمبر دو ہزار تیرہ کو یوپیٹر جو ہے وہ ریٹرو ہو گیا تھا کتنے ڈگری پہ ہوا یہ یہ جیمینائی کے اندر ہی ریٹرو ہوا 26 ڈگری 27 منٹ 26 ڈگری 27 منٹ جیمینائی اب اس کو کلوز کر دیجئے سکرین کو مطلب ہٹا دیجئے سکرین شیئرن سٹاپ کر دیجئے ٹھیک ہے جی پہلے وینس کی نوانش پوزیشن بتائیے کونسی راشی کے اندر آئے tell me which is the نوانش پوزیشن of وینس کا بتائی نوانش کی کیلکولیشن یاد ہے اتنا ٹائم لگ رہا ہے ارے دوسرا نوانش ہے ٹین راشی میں ہے موویبل سائن آلریڈی تو ایکویریس آگیا نا ایکویریس سائن ہے لکھو نوانش پوزیشن آف وینس ایکویریس سائن سمپل ٹھیک ایکویریس سائن کی ہوگی اب جوپیٹر کہا آرہا ہے ٹارس میں آرہا ہے ٹارس میں آرہا ہے کیوں کون سا نوانش ہے جوپیٹر کی ڈگری آئیز آٹھوے نوانش آٹھوے نوانش کے اندر ہم کیا کریں گے تین نمبر راشی میں تو تین نمبر راشی والے سمہوں میں جو موویبل سائن ہے کون سا لبرا لبرا سے کاؤنٹ کریں گے آٹھ تو کتنا آگیا دو نمبر راشی آگے سیٹن کی مہادشاہ کے اندر سیٹن کی مہادشاہ میں دو یا تین سال بعد جب اس بچے کو سیٹن کے اندر وینس کی انتردشاہ آئی تو آپ سوچ سکتے ہیں کس پرکار کے پرنام آئے ہوں گے اس بچے کو کافی بیماری ہوئی کافی ڈیزیز رہائے بات ٹھیک ہے کیوں رہا ڈیزیز اب آپ کہیں گے جی چھٹے گھر میں اس لیے ڈیزیز رہا چھٹے گھر میں ہے وہ تو کارن ہے ہی ہے یہ سکس ہاؤس اکٹیو ہوا لیکن یہ سکس ہاؤس ڈیریکٹ پلانٹ نے نہیں اکٹیو کیا ہے یہ ریٹرو پلانٹ نے اکٹیو کیا ہے جس کے پاس کون سا بل ہے جس کے پاس چیش سا بل ہے یعنی کہ انٹینٹ ہے اس بچے کو نیگٹیو ریزلٹ دینے کا سمجھ میں آگئی بات کلیر ہوا یہ کنسپٹ کیا کرنا ہے آپ کی کنڈلی میں جو کوئی بھی ریٹرو پلانٹ ہے اس ریٹرو پلانٹ کی بیک ڈیٹ میں جائیے اور بیک ڈیٹ میں جا کر دیکھئے کہ وہ کس دن کس راشی میں کتنے ڈگری پر ڈیریکٹ سے ریٹرو ہوا ہے وہاں جا کر اس کی نوانچ پوزیشن کو نکالیے اور اس نوانچ پوزیشن والی راشی کو اپنی کنڈلی کے اندر لکھ کر رکھ کر دیکھ لیجے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ پلانٹ میرے لیے کیسے پرنام لے کر آئے گا کلیر ہے اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں اب بتاؤ کتنے لوگ ہیں جن کا ریٹرو پلانٹ ہے کوئی نہ کوئی کنڈلی بھی بتائیے ایک ایک جب بھی کنڈلی دکھانے کو کہتا ہوں تو کئی لوگ جنہوں نے کبھی چہرہ نہیں دکھا ہوتا جھٹ مو دکھائی کروا دیتے ہیں یہ دیکھیں ہم بھی تو ہاں جی ریکھا جی آپ انمیوٹ کیجئے انمیوٹ کیوں نہیں ہو رہا ہے بھئی میں مجھے ہوت نہیں بنایا کیا ابھی دینیج جی دینیج جی میرے کو ہوسٹ بنا دیجئے ایک بار دوبارہ سے اور پھر کیونکہ وہ آپشن نہیں آ رہا ہے اس میں پین آپشن آ رہا ہے پین کر کے ہوں آئی کن نوٹ آسکھ تُو انمیوٹ سرمون ہاو ٹو ڈو ہاو ٹو ڈو آپ آپ تھوڑا اس پہ جائیے جہاں پر پارٹی سپینٹس کا دکھاتے ہیں اور جہاں آپ کو یہ تین ڈاٹس دکھائی دیں گے نا ان تین ڈاٹس پر کلک کریں گے وہاں آپشن آ جائے گا میک خورت اس طریقے سے آپ جہاں پارٹی سپینٹس کو دکھاتے ہیں پارٹی سپینٹس والے اس میں آپ پرابلم ہو جائے گا آپ انمیوٹ کر دیجئے ریٹھا جی کو اگر بیرسے نہیں ہو پا رہا تو ان کے ان کے اوکے ہو گیا ہے ہاں جی انمیوٹ ہو گئے ہیں ریٹھا جی بولیے نمشکار سار نمشکار جی ہاں جی آپ اپنا برچ چارٹ بولیے جرا مطلب پورا برچ چارٹ بولنے کے آپ کا اوشکتہ نہیں ہے آپ صرف اپنا لگن بولیے گا اور آپ کا ریٹرو پلینٹ کس جگہ بیٹھا ہوا ہے وہ بول دیجئے سر سیٹان میرا ریٹرو ہے pil incl. میرا چھے آیا چھے نمبر لگن ہے سیٹن آپ سیٹن ریٹرو ہے ریٹرو ان کا ریٹرو ہے میں لگن ان کا چھے نمبر لگن ہے شئے ٹو اب آپ و پیٹکول عور بتا دیجئے اپنا year جس میں ہم یہ دیکھ لیں کہ سیٹن کس دن ڈائریکٹ سے ریٹرو ہوا تھا 1957 سر نہیں نہیں آپ اپنی ڈیٹو برس کی ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں بس وہ ہمیں 1957 سیٹن ریٹرو گریشن 1957 بس یہ ریٹرو گریشن والے کام میں یہ تھوڑی سی آپ کو محنت ضرور کرنی پڑے گی یہ آپ کو تھوڑا دیکھنا پڑے گا کہ بھئی کب ریٹرو ہوا دیکھو بھئی سیٹن ریٹرو گریڈ ہوا تھا مارچ مارچ 1957 کو ٹھیک ہے تو بھئی چھے بج کے سولہ منٹ ٹھیک ہے سیٹن جو ہے وہ ریٹرو گریڈ ہوا تھا چوبیس مارچ انیس سو ستاون کو اب کسی کے پاس سوفٹ ویر ہے تو ڈال کے میرے کو بتا دو کہ چوبیس مارچ انیس سو ستاون کو سوڑا چھے بج کے سولہ منٹ پہ سیٹن کتنے ڈگری کا تھا اور کس راشی میں سوڑا چھے بھی کچھ کریں گے گوگل مانجھے ہماری بات اکیس ڈگری کا ہے اکیس ڈگری کا کہاں پر ہے بھئی کونسی راشی میں اکیس ڈگری کا ہوا تھا وہ سکورپیو میں ٹھیک ہے تو اکیس ڈگری کونسا نوانچ ہو گیا ساتوہ ہو گیا تو ساتوے کے حساب سے جو وہ ہے سیٹن ہے ساتوے کے حساب سے چوتھا نوانچ جو ہے اس میں سیٹن کہاں پر آ گیا چار آٹھ بارہ کے حساب سے چار آٹھ بارہ کے حساب سے کہاں آیا وہ پور اور پور سے اگر ہم چار کاؤنٹ کریں گے مووویبل سائن کونسا ہے آٹھ بارہ والے سمہوں میں چار آٹھ بارہ میں چار ہو گیا تو چار سے کتنے نوانچ کاؤنٹ کریں گے چار نوانچ کاؤنٹ کریں گے کونسے پہ آ گئے لبرا میں آ گئے بھائی لبرا آیا نا کسی کو ٹینشن ہے لبرا نہیں ہے کچھ اور ہے لبرا ہے ہے نا ڈاکٹر رچنا جی آپ کہہ رہی ہیں کہ لبرا نہیں ہے چار سے چار ہنجی ہنمیوٹ کر لیجئے لبرا نہیں ہے چاہنا ہنجی لبرا آ رہا ہے کیا آ رہا ہے آپ کا ٹونٹی ون ڈگری پہ ہے تو سیونت نوانچہ ہے بلکل ٹھیک ایک دو تین چار پانچ چھ سات سر کیپریکورن میں آئے گا ارے میں خود گلتی بلکل ٹھیک بول رہا ہے بلکل ٹھیک بول رہا ہے میں فورت نوانچ لے کے چل رہا تھا میں وہ کاؤنٹنگ کر رہا بلکل ٹھیک کیپریکورن بیسیکلی ٹھیک ہے کیپریکورن ساتھ مہ نوانچ ہے چار آٹھ بارہ کے حساب سے چوتھا جو سائن ہے that is the movable سائن وہاں سے ساؤتھ کاؤنٹ کریں گے تو کیپریکورن میں آ جائے گا ٹھیک ہے تو ان کے دس نمبر کے اندر سیٹن کو لکھ دیجئے اس کو سرکل کر دیجئے ٹھیک ہے سیٹن کو پیفتھ ہاؤس میں لکھ دیجئے سرکل کر دیجئے اب دیکھیں آپ لوگ سیٹن کیسے ریزلٹ دے گا ان کو بڑیا ریزلٹ دے گا خراب ریزلٹ نہیں دے ٹھیک ہے جب بھی سیٹن کا پیریڈ آئے گا ایجوکیشن کے شیطر میں یا بچوں سے ریلیٹیڈ کوئی اچھا ایونٹ ان کی لائف میں ہنڈیڈ پرسنٹ ہوگا اب ان سے پوچھ سکتے ہنڈی ریکھا جی سیٹن کی درشاں میں سیٹن کی درشاں میں میرے ٹیچنگ کی بہت اچھے لیول پہ اور بہت ریگوگنیشن بھی ملی میرے چلو جی دھنیواد چلو ریٹروکریشن پہ جو ہم نے تککہ بنایا تھا جو ایک مطلب ایک پیٹولوجی والی وہ بنائی تھی وہ مطلب فٹ ہو گئی ہے اب وہ سمجھ میں آگیا کہ کس طریقے سے اب ہم اس شیطر میں آگے بڑھ سکتے ہیں اور کسی کو بھی ریٹروگریشن کو لے کر کچھ بھی جواب دے سکتے ہیں کچھ تو ہونا چاہیے تھا بولنے کے لیے اچھا ہے برا ہے اب ہمارے پاس لوجک ہے بولنے کے لیے وہ کچھ تو بتائی دیں گے اچھا ہے برا ہے سمجھ گئے آپ لو میں نے آپ کو ریٹروگریشن کا جو ایکچول پیچر ہے وہ بتا دیا ہے کیا ہوگا کلیر ہے اب ریٹروگریشن کو لے کر یہ سب چیزیں مت کرنے لگنا ریٹروگریشن اچھی ہوتی ہے ریٹروگریشن بری ہوتی ہے ریٹروگریشن کیسی ہوتی ہے it all depends on your chart your placement your planetary degree right اس کے with respect to ہی آپ کا ریٹروگریشن اچھا یا برا ہوگا ٹھیک اب یہ تو ہو گیا نوانش کا بات excuse me sir AD میں بھی یہی لگ ہوگا ہاں جی AD میں بھی AD کے اندر تو ہم وہ سارے principle وہ کریں گے but basically ہم نے کیا کیا ہے اس principle پہ یہ دیکھا ہے لگا کے یہ جو ویکتی ہے اس کے اس کے chart میں جو سیٹن کی ریٹروگریشن ہے وہ اس کے لیے overall کیسی ہے تو آپ کے لیے جو سیٹن کی ریٹروگریشن ہے that is very beautiful ریٹروگریشن مطلب کوئی پریشانی نہیں ہے کوئی یہ کہے نا ارے ایک تو شنی ہو گیا اوپر سے ریٹروگریڈ ہو گیا تو یہ کرے گا وہ کرے گا کچھ نہیں کرے گا it is strengthening your fifth this retrogression is strengthening your fifth تو یہ ہے بھائی ریٹروگریشن کا fundamental کہ کس طریقے سے آپ وہ دیکھو گے اور جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ ارے بھائی ہماری retrogression تو sixth میں آگئی ہماری تو eighth میں آگئی ہماری تو twelfth میں آگئی تو میں پھر ان کو بتا دوں کہ ہم وہ جوتش نہیں کرتے ہیں جس جوتش کے اندر ہم یہ کہتے ہے کہ یہ house کے اندر اس planet کا آنا اچھا ہے سمجھ گئے آپ اگر کسی کی retrogression eighth house میں نکل کے آ رہی ہے اور اس سمئے پر وہ astrology کر رہا ہے یا پھر کوئی taxation کا کام کر رہا ہے یا پھر کوئی research کا کام کر رہا ہے یا پھر کوئی surgery کر رہا ہے یا surgeon as surgeon job کام کر رہا ہے ربوپتی ساہو جی آپ نے پھر لکھ دیا میں کہتو رہا ہوں آپ لوگ پتہ نہیں کیا logic کو نہیں سمجھ نا چاہتا یہاں پر کوئی ہر کوئی یہ جان چاہتا ہے میری کنڈلی میں یہ پلانیٹ یہاں ریٹرو ہے تو کیا ہوگا ارے بھائی میں سب کے لیے بتا دیا نا کیسا ہوگا اپنی کنڈلی کے لیے کیوں جا رہا آپ simply دیکھوا آپ کہہ رہے میرا منگل آٹھوے گھر کے اندر ریٹرو ہے سکورپی آسنڈنٹ میں آپ بیک ڈیٹ پر جائیے دیکھئیے مارس کس دن ریٹرو ہوا تھاؤس ریٹرو گریشن کے حساب س مارس کو پھر بھی پریشان ہے اور پوچھ رہے کیا ہو بھائی یہ ریٹرو گریشن ہے اس کو سمجھ لیجیے جیسا بتایا ہے اب اس کو ٹیسٹ کیجیے گا اچھے سے کلیر ہو جائے گا رائیٹ تو this is how ریٹرو گریشن plays a unique role while predicting events in a birth chart ٹھیک ہے جی اس کو دھیان میں رکھ گا اب آپ لوگوں نے کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ ان کو multiple conjunctions میں ابھی بھی problem آ رہی multiple planet کے conjunction میں problem آ ٹھیک اس کو already میں نے clear کیا تھا بٹ ہو سکتا آپ لوگوں کو کھر دوبارہ چیز نہ ہے سر malefic aspects بھی check کریں جی بلکل کریں گے سر پرتینتر دشا practical example کے ساتھ سمجھا دیجئے اوکی practical example کے ساتھ سمجھا دیتا ہے بھئی پرتینتر دشا چلو سن لو پرتینتر دشا کیا ہوتی یہ پرت پھر ورش فل بھی ارے آپ لوگ تھے نہیں کیا بھائی تین دن والے ٹاپک تھے جب تین دن کرا تھا میں نے ورش فل بتایا تھا ورش فل کے بارے میں نہیں کرا تھا وہ تین دنوں میں ہم نے وہ نہیں کرا تھا کہ تیتھی پرویش چارٹ نہیں کیا تھا کیا تھا تو اس کو تھوڑا سے دھیان میں آ جائے گا آپ سب لوگ ہوں گے جو پیزا برگر کھاتے ہوں نورملی پیزا برگر ہر آدمی کھاتا ہی آج کی لئے تو ویسے تو کھانے کے دو طریقے ہیں یا تو یہ ہے کہ آپ کسی آوکلٹ پر جاؤ اور وہاں پر جا گر کھاؤ نورملی آدمی کیا کرتا سوچتا بیٹھے آرڈر کریں گے آ جائے گا اب یہ جو آرڈر کرنے کی جو ایک پرکریہ ہے پرکریہ کو سمجھ آرڈر کرنے کی جو پرکریہ ہوتی ہے کیسے ہوتی ہم مہادشا پر آتے مہادشا ایک بہت بڑا ٹرنڈ ہے بہت بڑا ٹرنڈ کیوں ہے کیونکہ اس مہادشا کے اندر بہت سارے کاریا ہوں گے ہو سکتا آپ کی شادی ہو بچے بھی ہو جائیں آپ کو اس مہادشا میں کو بہت بڑی پروفیشنل اچیومنٹ بھی ملے ہو سکتا اس مہادشا کے دوران آپ ایک سمجھ پر بہت بیمار بھی ہو جائیں تو مہادشا تو ایک ایسی چیز ہے جو بہت سارے ایونٹس کو آپ کی لائف میں پروگرام کر کے رٹ دیتی ہے کہ بھئی یہ دیکھو آپ کے جیون میں یہ سب چیز ہوگی تو تو انتردشا گیا گرتی انتردشا کسی بھی ایونٹ کو لگ کرتی مان لو دس سال کی چندرمہ کی مہادشا آگئی اس مہادشا کے اندر آپ کا بھی آگئی تو ایسا تھوڑی ہے چندرمہ میں پہلی چندرمہ کی دشائی انتردشا اس میں پہلا بھی بھا ہوا پھر منگل کی انتردشا اس میں دوسرا ہوا پھر اس میں راہو کا وہ آیا پھر کرنا تو ایسا کر بھی سکتا ہے کوئی منہ نہیں کر رہا اس کو کر نکل جی تو کیا ہوتا ہے کہ مہادشا ایک ترینڈ کو سیٹ کرتی ہے کہ یہ سب چیزیں اس کے جیون میں ہوں گی انتردشا کیا کرتی انتردشا ان ایونٹس کو لک کر دیتی یہ دیکھو لک کر دی جی کرتی ان کو لک کرتی جاتی چیزوں ٹھیک پرتی انتردشا کیا کرتی پرتی انتردشا ڈیلیوری کر دیتی ہے ایونٹس ٹھیک ہے پرتی انتردشا کیا کرتی ہے ایونٹ کو ڈیلیور کرتی یاد رکھ ایونٹ ڈیلیور دائی ڈیلیوری سے مطلب کو وہ پیزا ڈیلیوری والی بات پر آ جاتے دوبار مال لو آپ آپ کا آج کا دن تھا دن میں چوبیس گھنٹے ہوتے نور آپ صبح اٹھے آپ میں سوچ چلو آج اس ٹائم پر کھیل لنے جاؤں گا اس ٹائم پر یہ کروں گا کچھ ٹائم بچوں کے ساتھ دیتایا ہوگا کچھ ٹائم پارک میں گھومنے گئے ہوگے پھر ایسٹلوجی کی بکس پڑھی ہوگی پھر یہ کیا ہوگا تو جو پورا دن تھا مہادشا کے سمان تھا پھر دن کے کسی ٹائم میں آپ کا من ہوا کہ بھئی چلو پیزا آرڈر کیا جائے برگر آرڈر کیا آپ نے برگر جو ہے